اسلام علیکم جی میں عبرار نمبردار آپ دیکھ رہے ہیں اگری کرچن انفور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس آدمی نے جیوان لسن پر پرالی کی ملچنگ کی ہے تو ان کو تھوڑی سی احتیاطی تدعبیر دکھانی تھی کہ یہ میں اپنے ہی کھیت میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں میں سوچا چلو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ اس کا آپ نے کیا حل کرنا ہے چلو دوستوں مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے پرال کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کی گروت جو ہے نا لسن کی وہ انشاءاللہ بھرپور ہوگی یہ دوستوں جی ابھی جرمینیشن ہو رہی ہے یہ دیکھیں جیوان گارلک تو اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جرمینیشن دیکھیں کیسے ہے تو اس میں یہ جو ایریا ہے نا یہ جے دیکھیں اس میں ابھی جیوان کا پودہ جرمینیٹ ہو گیا ہے لیکن وہ نیچے پھنسا ہوا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے لیبر کی مدد سے نا جس جگہ پر پرالی زیادہ ہے وہاں سے ہٹانی ہے یہ دیکھیں یہ پودہ جو ہے نا یہ صحیح گروت نہیں کر رہا تھا اسی وجہ سے کہ پرالی اس کے اوپر آئی ہوئی تھی تو آپ نے اس طرح سے اس کو نکالنا ہے اور بھی بہت سارے پودے ہیں جیسے یہ یہ تھے یہ تو نکلایا ہے لیکن اس کا کچھ پتے ابھی بھی پرالی کے نیچے ہیں تو آپ نے تقریبا جب آپ کا لسن لگے وہ ڈیڑھ ماہ سے دو ماہ ہو جائیں تو اس میں آپ نے لازمی لیبر کو لے کے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی نیچے سے نکلنی رہا تو اس طرح سے نا ہلکا فلکا جو دیکھیں پودہ نیچے پھنسا ہوا ہے اس کو نکال دینا ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے یہ ڈیڑھ سے دو ماہ بعد ہے یہ جگہ جگہ پر دیکھیں ایسے ہوگا تو نوکروں کے اوپر نہ چھوڑیں خود آپ اپنے فیلڈ کو چیک کریں کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے یہ ابھی جرمینیشن ہو رہی ہے مکمل نہیں ہوئی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دو ماہ بعد بھی یہ جرمینیشن اس کی ہوتی رہتی ہے یہ نہیں پریشان ہونا کہ اس میں ناغا ہو گیا اب یہ دیکھیں جرمینیشن ہو بھی رہی ہے کچھ ہو گئی ہے یہ ایسے بہت ہیں جو ایسے پھنسے ہوئے ہیں تو جس جگہ پر پرالی زیادہ پڑی ہوئی ہے وہاں سے آپ ہٹا بھی سکتے ہیں اس کو پرالی کو ہٹا کر ہلکی کر دیں کہ جرمینیشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے یہ دیکھیں یہ ابھی نیچے پودہ کیسے ٹڑا ہو کے زور لگا رہا ہے تو دوستو بس یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ اس طرح سے اس کا دھیان رکھیں کہ جس جگہ پر پرالی زیادہ پڑی ہوئی ہے نا وہاں سے ہٹا دیں اور جو پودہ نیچے سے زور لگا رہا ہے نکلنے کے لیے تو اس کو بھی ہاتھ کی مدد سے لیبر لگا کے اچھی طرح صفائی کر لیں یہ دیکھیں ابھی کتنی بری طرح سے نیچے بھنسا ہوا ہے یہ ادھر پرالی بہت زیادہ پھینکی ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی یہ دیکھ لیں کتنا زور لگایا اس نے نکلنے کے لیے تو یہ ہرگز نہ ہونے دیں یہ دیکھیں کتنی لیبر نے ادھر ملچنگ کر دی زیادہ تو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا تو آپ یہ دیکھیں اس بات کا آپ نے خاص کہا رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی سید بھی اس کی کمزور ہوگی ہے کیونکہ یہ اندر ہی ایسے گروت کرتا رہا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے خود چکر لگائیں اپنی فیلڈ پر تو دیکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ ایک اور یہ ایسے ہو رہا ہے یہ ہرگز نہ ہونے دیں اس کو چیک کریں لازمی تو یہ میرا اپنا خیت ہے اگر کسی دوست نے جیوان گارلک کی بکنگ کروانی ہو تو اڈوانس بکنگ جاری ہے وہ ہم سے بکنگ کروا سکتا ہے مناسب قیمت میں انشاءاللہ اور یہ بات نہیں ہوگی کہ ابھی ریٹ اگر کم ہے تو ہم نے بکنگ کر لی ہے تو بعد میں ریٹ بڑھ جائے گا تو پھر ریٹ اور ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ نہیں بھئی یا جتنے پیسے ہیں اتنا لے لو یا پھر یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ پیسے لے لو جیسے بولتے ہیں کہ اگر پانچ لاکھ دیا ہے تو دس دیں گے یا لسن دیں گے یا پانچ کے ساتھ پانچ دیں گے یہ بات انشاءاللہ نہیں ہوگی جسی زبان ہوگی جس کے ساتھ جو زبان ہوگی انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو اسی بات پر قیم رہیں گے مر گئے تو پھر انشاءاللہ جو پیچھے والے ہیں وہ بھی اسی زبان پر قیم رہیں گے تو یہ دیکھ لیں اوریجنل کی گرنٹی ہے جیوان کی الحمدللہ یہ سارا جرمینیشن ہو رہا ہے الحمدللہ ساڑھے چھے اکڑ جیوان گارلک لگا ہوا ہے یہ عبرار زرائی فارم اوکارا ترتالیس جیڈی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوریجنل جیوان اور یہ بیج اپنا رکھا ہوا تھا مئی میں لے کے تو یہ ابھی جرمینیشن ہو رہی ہے تو گرنٹی ہے انشاءاللہ اوریجنل کی آئیں کھید دیکھیں کھید دیکھ کے پھر انشاءاللہ بات ہوگی تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ